بسم اللہ الرحمن الرحیم دراغ کی تو وہ اوپر آئی بٹن پر اس ٹیم آ رہی ہے اور اب میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ وہی فوٹبال اگر آپ لوگ الیسٹریٹر میں بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں الیسٹریٹر کے اندر فوٹبال بنانا سب سے پہلے آپ لوگ ایک پولیگون لیں اور آپ اس کو ڈراغ کر لیجئے ٹھیک ہے شفٹ کے ساتھ میں نے اس کو دیکھیں ڈراغ کر لی اور اس کو ہم زیڈ سے زوم کر لیتے ہیں اور اب ہم اس پولیگون کو تھوڑا سیٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ رکھیں اور آرٹ کے بٹن سے آپ اس کو یہاں پہ کاپی کر دیجئے ٹھیک ہے زوم کر کے قریب کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ آپ نے مکمل صحیح سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے زوم آؤٹ کر لیجئے آرٹ کے بٹن کو پیس کرتے ہوئے ویل کو جب آپ اوپر نیچے کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو اس طرح سے میں رکھتا جا رہا ہوں اور آرٹ کے بٹن کو پیس کر کے میں اس کی کاپی کرتا جا رہا ہوں میں یہاں سے لیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس طرح سے یہاں پہ رکھ کے آرٹ کا بٹن پیس کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کلرز کرنے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں ایک عدد ایک سرکل یہاں پہ لگاؤں گا ایلپس ٹھیک ہے شپس کی مدد سے یہ دیکھیں اور یہ جو میں نے یہاں پہ میں ایک سرکل ڈرا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس سرکل کو میں اب اس کے اندر یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کو اب ہم یہاں سے جو اس کا آوٹ لائن ہے فل کلر جو ہے وہ ہم اس کے اندر نو فل کر دیتے ہیں اور اس کو اب ہم زوم کر لیتے ہیں تو اتنے حصے کو جتنے حصے پہ یہ آپ کے سامنے یہ سرکل موجود ہے یہاں پہ میں اس کی سیٹنگز مزید کرتا ہوں کہ مجھے یہ سٹیکچر کے اندر اندر یہ چیزیں چاہیے یہ دیکھیں اور یہاں سے بھی دیکھ لی گئے تاکہ یہ پورا پورا اس کے اندر موجود ہو یہاں سے بھی میں اس کو مزید یہاں پہ ایجسٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب مجھے اس کی بیک سائٹ کے اوپر جو کلرز ہیں وہ میں یہاں پہ اس کو میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ فیل کلرز جو ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے اس کو بلو کر دے دیا ہے اور اس کے نیچے میں نے یہ دیکھیں اس کو ییلو کر دیا ہے اور اس طرح سے ہم یہاں پہ مختلف کلرز جو ہیں وہ ڈالتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ کی جو یہ یہ ہم نے ایک سٹیکچر یہاں پہ اس کا کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے یہاں پہ کلرز جو ہیں وہ ایجسٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو زوم آؤٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں کہ اگر میں اس سارے کو سلیک کرتا ہوں اور سلیک کرنے کے بعد کنٹرول کے ساتھ سیون کو پریس کر دینا ہے بس آپ تو آپ کے سامنے یہ شیپ آجائے گی فٹبال کی تو اس طرح سے آپ لوگ اپنا فٹبال جو ہے وہ بنا سکیں گے اڈب ایلسٹریٹر کے اندر تو امید ہے آپ لوگوں کو جس پورا پرسیجر سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ لوگ نے شیک لیا ہوگا کہ کیسے آپ لوگ فٹبال کو ڈرا کر سکتے ہیں اڈب ایلسٹریٹر کے اندر تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ